کراچی سے ایک صاحبہ کا فون تھا جس میں انہوں نے بال سفید ہیں اور ان کو بلڈ پیشر بھی رہتا ہے دو چیزیں انہوں نے ہم کو بتائیں تو سفید بال کے لیے مختلف چیزیں ہوتی ہیں کئی چیزیں ہوتی ہیں لیکن جو سب سے اچھی چیز ہے وہ روگن بیز مرگ ہے روگن بیز مرگ آپ لے لیں تقریباً دس میلی گرائم لے لیجئے اور اسی طریقے سے روگن کلونجی جو ہے دس میلی گرائم لے لیجئے ان دونوں کو باہم ملا لیجئے اور اس کے بعد اس میں بہت ہی باریک کر کے جو ہے تقریباً پانچ گرام کے قریب اس میں کالی مرچ جو ہے وہ ملا لی جائے اور اس کو جو ہے ان جگہوں پہ جہاں پہ بال کالے ہو رہے ان جگہوں پہ اس کو لگائیں تو اس سے بال جو ہے سفید نکلنا شروع ہوں گے اور جو وقتی طور پہ بال سفید کو کالا کرنا ہے اس کے لیے بھنگرا سیاہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھنگرا سیاہ لے لیجئے تقریباً پچیس گرائم کالی مرچ پچیس گرائم لے لیجئے اور اس میں تیسری چیز جو ہے وہ کلونجی ہے کلونجی کو لے کے اس کو پانی میں اُبال کے اور اُبالنے کے بعد اسے جو ہے چھان کے اس کو کسی تیل میں تیل بنا لیجئے اور اس تیل کو لگانے سے بھی آپ کے بال جو ہے کالے رہیں گے عاملے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجئے عاملے کے پھل روز آنا صبح ناشتے میں دو چوسی ہے جس طریقے سے چیونگ کرتے ہیں اس سے بھی سفید بال جو کالے ہوتے ہیں بی پی کے لیے آپ کا جو سوال تھا اس کے لیے چھوٹی چندن بہت اچھی ہے کہ چھوٹی چندن سو گرام لے لیجئے دو سو گرام جو ہے دنیا خوشک لے لیجئے سو گرام مصری لے لیں تینوں کو ملا دیجئے اور چائے کا آدھا چمچہ تقریباً ایک گرام بلکہ اور کم آپ اس کو لیجئے اس سے بلڈ پیشر جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے موسیقی